یقین سے سورت کوسر دیدارِ مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورت کوسر دیدارِ مصطفیٰ کے لیے اور سورت کوسر کے جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ضرورت ہی آج کے وقت کی اشترین ضرورت ہے اِنَّ شَانِيَاكَ هُوَ الْعَبْتَرِ آپ کا دشمن ابتر اس کی حالت ابتر ہو جائے گی میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں دشمن باتیں کرتے ہیں حسد حاسد حسد کرتے ہیں آپ نہ گھبرائیں اِنَّ شَانِيَاكَ هُوَ الْعَبْتَرِ کہ آپ کا دشمن ظلیل خوار ناکام ہوگا ابتر ہو جائے گا اس کی حالت ابتر ہو جائے گا اور وہ دشمن جادو ہے جنات ہیں اثرات ہیں بندشیں ہیں حسد ہے کینہ ہے بغز ہے نظرِ بدھ ہے وہ کسی شیطانی شکل میں ہے وہ کسی روح کی شکل میں ہے وہ ہانومان ہے وہ کوئی کالی دیوی ہے وہ کچھ چیز ہے وہ کالا جادو ہے وہ چوڑے ہیں وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن اِنَّ شَانِيَاكَ هُوَ الْعَبْتَرِ اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے وہ بابا ہے وہ کرونا ہے وہ کوئی بیماری ہے دشمن کوئی بھی ہے ابتر ہو ساری زندگی ساری زندگی ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں زندگی میں ایک سال چپ کر کے سورت قوصل کا سال تائے کر لیں یہ سورت قوصل کا سال ہے ہاں ہم کرتے کراتے ہیں ہنے پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے حالانکہ سو فٹ پہ پانی نکلنا تھا نوے فٹ کھود لیا ابھی دس فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا جب دس فٹ باٹی ہے کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا بڑا پڑھ کے دیکھ لیا تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح کون کہتے ہیں کہ میں نے سورت قوصل سے پایا کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا پیسے کم نظر آتے ہیں پر کام سارے ہو جاتے ہیں پیسے کسرت پہ نہ جانا برکت پہ جانا جی اور بولو جی حوصلہ پایا سورت قوصل پڑھ کے حوصلہ پایا اور حوصلہ حوصلہ ایسے نہیں ملتا بہت کچھ نظر آتے پھر حوصلے ملتے ہیں اور کسی کا وہ شاہدہ جی جی کہتے ہیں پیچھے چھے ماہ سے پڑھوں اللہ نے دنیا حسنہ آتا فرمائی ہے دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے رب نے اپنی برکت کے کرش میں دکھا ہے اور پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں امید ہے و فی الاخرہ تبھی حسنہ ہو جائے گی انشاءاللہ دنیا حسنہ ہو گئی ہے یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورت قوصل سے فی ال دنیا حسنتم و فی ال آخرت حسنتم ملتا ہے پانے والے پاتے ہیں اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے جی جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے اور بتا ہے کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے کیوں مشرقین مکہ نے دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانہ دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے میرے رب کی حکمت تھی میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتہ ہے ایسے یکتہ رکھنا تھا خود رب العالمین ہے وہ رحمت لل عالمین ہے لیکن امت کے لئے دروازے کھول گئے رحمت کے بیٹوں کے برکت کے اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے اور میں نے پڑھا اور غالباً تین بیٹوں کی آواز میں نے سنی ایک ہوا ہے کہتے ہیں ایک تین سال کا ہو گیا دو جڑوہ ہیں اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے سورت کاؤسر میں نے نہیں چھوڑی بولو اچھا میں نے سورت کاؤسر کو بے اولادی کے لئے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لئے بڑی طاقتور چیز کیونکہ سورت کاؤسر تو آئی ہی اس لئے تھی کہ میرے حبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں انہا آتوینہ کل کاؤسر ہم نے تو آپ کو کاؤسر دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دی آپ بانٹے جائیں اللہ نے چار بیٹے دیے اور ریس کبھی کیوں جی سورت کاؤسر اچھا ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کاؤسر کے کمالات بتانا چاہتے تھے جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتہ ہو آج پتہ لگی کہ سورت کاؤسر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں المال والبنون مال اور بیٹے کتنے بے اولاد بیٹے ہیں کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں آج بھی یہ خاتون چار بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے اور کون ہے جو سورت کاؤسر کے کمالات برکات فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے سورت کاؤسر کے کمالات فائدے بٹھائے ہاں کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیہ ہوتا ہوتا ہوں جی کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں جی دو ہزار چودہ سے ہیں کہتے ہیں دو ہزار چودہ سے سورت کاؤسر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا اس کی برکہ سے تین چیزیں میں نے سنی اب تک دور کھڑے ہیں بیٹا دیا بڑا گھر دیا گاڑی دیا یہ تین چیزیں نہیں جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے بیٹا دیا بڑا گھر دیا سواری دی گاڑی دی اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے کہتے ہیں آپ نے مجھے دو ہزار چودہ میں سورت کاؤسر کا وظیفہ دیا تھا دو ہزار چودہ دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں اور کس کو ملی؟ کچھ نہیں تھا بس ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں قرائے کے آنے کے گھر میں خرچے کے میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں بس کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں صورت کاؤسر میں بیٹے ہیں صورت کاؤسر میں رسک ہے صورت کاؤسر میں سکون ہے صورت کاؤسر میں دیدارِ مصطفی ہے صورت کاؤسر میں عروج ہے سورت کاؤسر میں جادو جنات کا علاج ہے اور سورت کاؤسر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے اور سورت کاؤسر میں ان کے لئے ہدایت بھی ہے ابھی دیکھو نا ان صاحب نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا توبہ کر لی اس نے مسلمان ہو گیا جو سب پہ جادو کرتا تھا کیا نام تھا پہلا کہتے ہیں میرا نام پہلا چندربان تھا اب نام محمد علی ہے سورت کاؤسر ہم اکتے سمجھتے ہی کوش نہیں میں نے ایک صاحب کو سورت کاؤسر بتائی میری بتانے سے پہلے میں کر پڑھ رہا ہوں میں نے کہا میری تو سن لیں میری سن تو لیں آپ ایسا کریں دیہان توجہ احتمام کے ساتھ دیہان توجہ احتمام ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا کھانا آیا سامنے اس نے پہلے بازو ایسے کیا یہ احتمام دیہان توجہ خوشو خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو اس نے بازو ایسے کیا پھر اس نے کپڑے ایسے کیا پھر اس نے نیچے دیکھا واہ بھائی واہ آجو میں انہیں کہکہ بھی لگایا ایسے میں نے تو مصنوعی سا لگایا انہیں آخری درجہ کا کہکہ لگایا واہ بھائی واہ کمال ہے جی واہ جی واہ اچھا جی اس کے بعد اس کو موشنہ رہا کوئی نہ مجھ کو یاد آئے احتمام توجہ خوشو خوشو احتمام توجہ یہ ہے احتمام توجہ اس احتمام توجہ سے صورت کوسر کو پڑھ کے دیکھ اس احتمام توجہ سے صورت کوسر کے پڑھ کو دیکھ چیزے سے سورت کوسر کو پڑھا ہے پھر اس کو بیٹے ہیں پھر اس کو نعمتے ہیں پھر اس کو ہدایت پھر اس کو ایمان پھر اس کو کلمہ پھر اس کو زندگی اور پھر حاصدوں کے حصد سے بچنا اور دشمن کے شر سے بچنا اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا اور پھر یہ زندگی کے راہیں اور راستے ملے یقین کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں